دوستو بیڑی جنگ چھڑ گئی حملے پر حملہ ناظرین مطرم غزہ سے اسرائیل کی جانب سے سو سے زیادہ راکٹ فائر کیے گئے ہیں غزہ کے حکمران اسلامی تحریک مضامت حماس نے کہا ہے کہ محصور زیدہ فلسطینی علاقے سے مختلف گروپوں نے سمار کین اس شب تک اسرائیل کی جانب ایک سو سے زیادہ راکٹ فائر کیے ہیں قبل عزیر اسرائیلی فوئی نے غزہ سے پنتالیس راکٹ داگے جانب کی تصدیق کی ہے اور کہا یہ ہے کہ ان میں سے بیشتر غزہ کے اسرائیل کے ساتھ واقعہ علاقوں میں گرے ہیں لیکن آٹھ کی تعداد میں یوروشلم شہر کے مختلف حصوں میں گرے ہیں بعد میں اسرائیلی فوئی نے ایک اور بیان میں کہا ہے کہ رات کو بھی غزہ سے راکٹ بازی کا سلسلہ جاری رہا ہے لیکن اس سے اسرائیل میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ناظرین مطرم حماس نے ایک اور بیان میں کہا ہے کہ اس نے مسجد ایکسہ میں فلسطینیوں پر اسرائیلی فورسز کو تشدد آمیز کاروائیوں کے رد عمل میں راکٹ فائر کیے ہیں ناظرین مطرم حماس نے اسرائیلی کو مسجد ایکسہ سے سیکیورٹی فورسز کو ہٹانے کے لیے سموار کی شام چھے بجے کا ایٹی میٹم دیا تھا اور مطالبہ تسلیم نہ ہونے کی صورت میں راکٹ حملوں کی دھمکی دی تھے اس ایٹی میٹم کے گزر جانے کے بعد غزہ کے نوائی گاؤں اور یوروشلم میں انتہائی تباہی سارین بجائے گئے تھے اسرائیلی پولس اور خصوصی فورسز نے دس مئی کو یوم یوروشلم کے موقع پر مسجد ایکسہ میں فلسطینیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے دوستو یہ دن اسرائیل کے اس مقدس شہر پر انیس سورسٹھ کی چھے روزہ جنگ میں قبضے کی یاد میں منایا جاتا ہے نظرین محترم وڈیو پسند آنے کی صورت میں سے ٹکلائی کیجئے اور دوستوں سے شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں مجھے اپنی قیمت تجاویز سے ضرور اگاہ کیجئے گا نظرین محترم اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا اور اپنے اپنے لوگ کا ڈیس سارا خیال رکھئے اللہ نگے بان